ہلو فرنس آج میں کچھ ایسی گارڈنگ ٹپس لے کے آئی ہوں جنہیں آپ بارس کے موسم میں فالو کریں گے تو آپ کے پودے کبھی خراب نہیں ہوں گے اور پہلے سے زیادہ ہرے بھرے دکھائی دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو اور بتاتے ہیں آپ کو پہلی ٹپس تو فرنس برسات کے موسم کی پہلی ٹپس یہ ہے کہ جب بارس شروع ہوتی ہے تو آپ اپنے گملے کے ڈرینیجول اچھے سے چیک کر لیں اگر پانی آپ کے گملے میں سٹور ہو رہا ہے تو آپ کے پودے جلدی خراب ہو جائیں گے ویسے تو بارس کا پانی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی خات کی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت اگر یہی پانی آپ کے گملے میں رکھتا ہے تو آپ کا پودہ جلدی خراب ہو جائے گا اس کی جڑے خراب ہو جائیں گی دیرے دیرے وہ گلنے لگیں گی بارس کے پانی میں وہ نیوٹریشن ہوتا ہے جو آپ کسی بھی خات کو ڈالنے میں وہ نیوٹریشن اپنے پودھوں کو نہیں دے پائیں گے تو بارس کا پانی آپ الگ سے شٹور کر کے اپنے پودھوں میں ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ بھی میری طرح سے اسٹک ڈال کر اس کو پانی نکال دیجئے یا تو نیچے سے نکال دیجئے نیچے سے بھی ہول کو چیک کریے اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کو کریے نہیں تو ریپورٹ کر دیجئے پودھے کو اور اس کا ڈرینیج ہول بنا دیجئے یہ دیکھیں فرنس میرے تو گملے کا پانی کھالی ہو گیا ہے اور آپ بھی اپنے گملے کا پانی کھالی کر دیجئے اس پانی کو آپ اسٹور کر کے اس میں دوبارہ ڈال سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری پہلی ٹپس اور دوسری ٹپس ہے آپ بارس کے موسم میں کسی بھی پلانٹ کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یہاں میں نے بھی کٹنگ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس میں دیف آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس سمیں موسم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس میں نمی برابر بنی رہتی ہے اور آپ کی کٹنگ سکسیسفل ہو جاتی ہے آپ اس سمیں کسی بھی پلانٹ کی کٹنگ کیسے لگائیں گے اس کا ویڈیو میں نے ڈالا ہوا ہے اور کس کس پلانٹ کی کٹنگ لگا سکتے ہیں اس کا بھی ویڈیو میرا پڑا ہوا ہے کہ برسات کی سیزن میں کون سی کٹنگ لگانی چاہیے اس کا لنک میں دیسکرپسن باکس میں دے دوں گی آپ ہماری پلیلیسٹ میں بھی جا کر اور بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اچھے اچھے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر فرنس یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہو تو پلیس ہمارے چینل کو لائک جرور کریں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے اب ہم بتاتے ہیں اپنی تیسری ٹپس تو ہماری تیسری ٹپس یہ ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی پلانٹ ہیں اس میں سے ساری کھر پتوار نکال دیں ورنہ یہ سارا نیٹریشن کھیج کر خود بڑی ہونے لگیں گی اور آپ کے پلانٹ کو جلدی بڑا نہیں ہونے دیں گی بارس کا موسم ہے فرنس تو یہ بہت آسانی سے نکل آتی ہیں ان کو آپ کھیج کر نکالیں گے تو یہ آرام سے نکل آئیں گی ان کو آپ کو جڑوں کے ساتھ ہی نکالنا ہے ورنہ ان کی جڑیں دھیرے دھیرے پھیلتی جائیں گی اندر اور آپ کو پلانٹ پھر سے ریپورٹ کرنا پڑے گا ویسے ابھی بارس کا موسم چل رہا ہے تو ابھی آرام سے نکل آئیں گی کیونکہ اس سمیں مٹی کافی نم ہوتی ہے اس کے علاوہ بارس کے موسم کی ٹپس یہ ہے کہ آپ اس سمیں خات دے سکتے ہیں خات دیجئے فرٹیلائزر دیجئے برد جو بھی دینا ہے آپ اس سمیں لکوٹ فارم میں نہ دے کر اس کو ڈرائی فارم میں دیجئے کیونکہ بارس کا موسم ہے تو پانی گرتا ہے اس سے وہ بہ جاتا ہے لکوٹ میں ہوگا تو اور جلدی بہ جائے گا نیکس ٹپ یہ ہے کہ آپ اس سمیں کسی بھی پلانٹ کو چھوٹا یا بڑا کسی بھی پلانٹ کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اسے بڑے یا چھوٹے گملے میں شفٹ کر سکتے ہیں یہ موسم بہت اچھا ہے اس سمیں آپ کسی بھی پلانٹ کو شفٹ کریں گے تو آپ کا پلانٹ خراب نہیں ہوگا اس سمیں برابر مٹی میں نمی بنی رہتی ہے تو اس میں جب آپ پلانٹ کو نکالتے ہیں تو آپ کے پلانٹ کی کوئی بھی جلد ٹوٹتی نہیں ہے اس لیے پودا کبھی خراب نہیں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے ہی بارس رک جائے دھوب نکلے تو اپنے انڈور پلانٹ کو دھوب جرور دکھائیں آؤڈور پلانٹ میں تو اپنے آپ ہی دھوب لگ جاتی ہے اور اس میں گڑائی جرور کریں گڑائی آپ کو تب کرنی ہے جب آپ کے پلانٹ کی اوپری لیئر سوک جائے سوکی ہوئی دکھائی دے تب آپ کو گڑائی کرنی ہے اور اس سمیں آپ اپنے پودوں میں کیٹناسک جرور اپیوگ کریں کیٹناسک کے روپ میں آپ ہلدی پاودر کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں یہ فرنس وہی گڑائیل کا پودا ہے جس میں میں نے ڈسپرن ڈال کے اس کو صحیح کیا تھا اگر آپ کا پودا بھی مرشہ رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے بلوالے پودے بھی پرمانین پودے ہوتے ہیں اور ان میں بھی فلاورنگ کافی اچھی رہتی ہے وہ برسات کے سیزن میں کافی اچھی فلاورنگ کرتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بیبیز پلانٹ بھی ہو جاتے ہیں آپ اس سمیں کسی بھی سیٹس کو گروہ کر سکتے ہیں چاہے وہ ویجیٹیبلز ہو یا فلاور سیٹس ہو یہ سیٹس لگانے کا سب سے اچھا سمیں ہے اس ٹائم جرمینیشن ہونے میں کوئی بھی پرابلم نہیں آتی ہے اور آپ اس سمیں کسی بھی پلانٹ کی پروننگ کر سکتے ہیں آپ کے پلانٹ میں اگر فلاور نہ آ رہے ہوں تو بھی آپ پروننگ کر سکتے ہیں ورنہ یہ پروننگ کرنے کا بہت ہی اچھا سمیں اس سمیں آپ پروننگ کریں گے تو نئی نئی برانچز نکلیں گی جب نئی نئی برانچز نکلیں گی تو پودہ اپنے آپ گھنا ہوگا اپنے آپ گھنا ہوگا تو زیادہ فلاورنگ کرے گا جن کو بھی اپنے پودے سے زیادہ فلاورنگ چاہیے ہوتی ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم زیادہ کھار ڈالیں گے یا کچھ ایسا کریں گے اس سے زیادہ فلاورنگ ہوگی جب ان کی برانچز زیادہ ہوں گی تو فلاورنگ بھی زیادہ ہوگی پلانٹ فرنڈز ہم لوگوں کو نیچول طریقے سے بڑھنے دینا چاہیے اگر اسے زیادہ فلاورنگ کرنی ہے تو بس اس میں ایک ہی طریقہ ہے آپ اس کو ٹھیک سے ٹائم پر کھار دیجئے اور ٹائم پر فروننگ کیجئے تو آپ کا پلانٹ جو ہے زیادہ فلاورنگ کرے گا اور فرنڈز جب بھی آپ کا پودہ فلاورنگ پہ ہو یا فروٹنگ پہ ہو تو آپ اس سمیں پودے میں پانی کم دینا چاہیے تاکہ ان کی کلیاں یا فروٹ گرے نہیں ٹوٹ کر اس میں یہ سمسیا بہت دیکھ جاتی ہے یا تو فلاور ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں یا فرل ٹوٹ کر گر جاتا تو فرنڈز بس اتنی ہی گارڈنگ ٹپس جو آپ برسات کے موسم میں فالو کریں گے تو آپ کے پلانٹ میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اچھے سے گروت ہوگی اچھے سے فلاور ہوگی تو آپ اس ٹپس کو فالو کر اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر اگر آپ ہمارے چینل پڑھ نئے ہیں تو اس کو سسکرائب کر